سبسکرائب تو آر چانل سن ٹی وی نیوز اور پریسی بیل آئیکن اسلام علیکم ناظرین پروگرام بیائنڈ دنیوز اگر ماں ہے آما جو مزبان میراج حبیب ناظرین پروگرام میں جساں ذکر کندہ سی ہے گوڑ صدر آصف علی زرداری نائلی لائے درخواست مدینی لائے مکرر کئی وی آئے پاکستان طریقے انصاف چیز اگمار عثمان ڈار انہ کا علاوہ خورم شیر زمان پارا درخواست داخل کرائی وی آئے چیف جسس درخواست درخواست درکھے مخاطب تین دیچہ تا دالت کے مطمئن کرنو پوندو تحیی کیس عوامی نویت جو نہ ہے بے پاسی پی پی چیرمن بلال بھٹو زرداری پارا کچھ دیر پیری گمبٹ میں خطاب کہے ہوئے آئے بلال بھٹو زرداری پارا چاہے ہوئے ہو تا ارنی ترمیم خلاف کے تری عرصے کان سازشوں تھے ان پیوں اگر یہ سازشوں نہ رکیوں تا اسلام آباد طرف لانگ مارچ بھی تھی سکے تو انہ سجی صورت آلت ہے جہ کا کرنٹ پولیٹیکل سٹویشن آئے انہتی اجسان اسٹوڈیو میں دعوت دینی آئے پاکستان پیپلز پارٹی طرفہ ایم پی آئین ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب جدہ انتہا ہے پاکستان تحریک کے انصاف پارا اسازہ گرد موجود آئین عدیل احمد صاحب بینی کے ویلکم اسٹوڈیو میں بہت شکریہ عدیل صاحب سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ مارکس آئیں کہ ایسی کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ زرداری صاحب کی نائلی کا جو کیس ہے اس کو سپریم کورٹ میں لے کر گئی ہے پاکستان تحریک کے انصاف جبکہ یہ کیس الیکشن کمیشن کی طرف بنتا ہے اب سے پہلے دیکھیں سپریم کورٹ کے ریمارکس پہ آنے سے پہلے جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں رمضان گھانچی صاحب ان پہ ایک پانی کے تنازع پہ جو حملہ ہوا اور وہاں کے جو لوکل یو سی وائس چیرمین جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو زخمی کیا اور وہ آہ فورچنیٹلی ان کا آپریشن ٹائم پہ ہوا اب الحمدللہ وہ ریکاور کر رہے ہیں آج تقریباً ہفتہ ہونے کو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے مضممتی بیان بھی نہیں آیا اور بڑی مشکل سے اسمبلی کے اندر بھی مضممتی قراردات جو ہے پاکستان تحریک انصاف دو دن اعتجاج کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے سڑک پر ایک شہری کے ساتھ اگر ہوتا ہے اس پر سپریم کورٹ بھی نوٹس لیتی ہے لیکن جہاں ایک الیکٹڈ ممبر آف دی پارلیمنٹ کو جو عوامی ایشو پر پانی کی لائن پر اگر اس طرح سے جو ہے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس پر جو ہے وہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش ہے اس کی مضمت تک نہیں کی گئی اور ابھی تک ان کا جو کلپریٹ ہے وہ آریسٹ نہیں ہوا ہم ڈیمانڈ کلپریٹ آریسٹ ہو چکا ہے جو وہ دونوں جیل میں ہیں نہیں دون یہ جو اصل بندہ تھا علی نواز سمرو بلکل وہ جیل میں ہیں وہ ابھی تک آریسٹ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جو آریسٹ ہے وہ اور جو ان کی اف آئی آر ہیں ان میں جو دفعات لگنی چاہیے وہ پراپر اس اس کیس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے پھر ہم سپریم کورٹ کے اس کے بیان پہ آتے ہیں وہ ایک انیشل ریمارکس تھے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی طرف سے پھر بعد میں وہ پرٹیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی سمات کے لیے تو میرے خیال سے بے شمار کیسز ہوتے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز عونرابل ججز کے ریمارکس آتے رہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ کوئی اتنا زیادہ اس کو ہم جو ہے وہ اس پہ کرنی سکتے بات چیت نہیں آپ نہیں سمجھے کہ یہ جو سارا معاملہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے تو سپریم کورٹ میں جانے کی پاکستان تحریک انصاف کو اسی کیا ضرورت پڑی الیکشن کمیشن میں بھی اس الیکشن کمیشن کا بھی معاملہ ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے جو ثبوت آئے جو شواہد آئے اس کیس کے کہ جس قسم کے ہمارے جو ہمیں ڈاکومنٹس وغیرہ ملے تو ایک پارٹی لیول پہ ایک ڈیسیزن لیا گیا کہ اس کو سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے جائے جائے پارٹی ڈیسیزن ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کر لیا ہے کیس چل رہا ہے اب لیٹسی اس کا کیا نفیق ہے اچھا ڈاکٹر صاحب بدای جوت سانڈی سوپیا گزل کے تری ارسے خان پاکستان تحریک انصاف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کشید گیواری صورتحال ہے سند اسیمبلی میں بھی ایسا کہ روزانو جب بنیادتے یہ ساگی واقع ہے یہ ڈیسن میں نظر اچھے پیو گانچی جی جی ہے گال کی عدیل احمد تاہینہ وقت تاہین پاکستان پیپلز پارٹی طرفان کو مزمتی بیان نہ آئے ہو بڑی مہربانی توان جی پیرنگ آلی آیا ہے تو بلکل مزمتی بیان آئے ہو اسیمبلی میں آسان جے آسان بھی ریزولیشن کے انہی کے پاس کائی وا پر گالے آتا جیڑے نام انسان پی ٹی آئی ملک کے حران گھرے تھی یا وہ چائن تھا انہی تحت ملک نال دو پیرنگ آل ڈیسوئی آئی انہی میں باقاعدے پوری انکواری تھیں دی یو جے کو آدیر بہا مانجے یا گال کئی تو جے کو وائس چیرمن آئے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی جے مقابل میں کھٹے کرے پور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کئی پیپلز پارٹی جو ہویا ہی کون بی گالی آئے تو انہی میں جے کے آئین جواب دار ہوئے پکڑیا ہویا آئین انہی بلکل ایکشن تھے پہو ایڈے ایڈے کے اسمان جی کابی گال کونے انہی کے پولیٹر سائیز کہوانیاں پہو بی گالی آئے تو ایکری ماں گال بدایاں ماں تمام سینئر رہاں فرام نائنٹی نائنٹی تھری کو وٹھی ماں یکو میمبر تھیں دو چاند ہو اسمبلی جو یہ نہ ہیں تو جے کریں خدا نہ خاصتہ کو یہ تا چینج جی گال کرے آیا ایکری نہانے جے کے ایکری بھی ویڈیو وائرل تھیا جڑے نمون سانچ جو جہڑو تھے وہاں جلکلنی کے گاری دے تو یوں نہ ہیں کہیں بھی قانون میں نہ ہیں خدا نہ خاصتہ کو ایم پی تھی ہو تو ملکہ جو مالک کو آپ جین ونے جکے بھی مانو ہوا ہیں پاکستان جے اندر وہ پاکستان جے قانون مطابق جڑو ایم پی یا ایم این اے عام شریع برابر ہیں یہ نہ ہیں تو تاں ہکڑے کے دھمکیوں جو گاریوں دیو یہ ایم پی یا تا پور نکھے کا کھلی چھوٹ رہی نہیں بنیے ماں پانے یا گال کیا ماں کے افسوس آنی چاہیے جو نتیانو کھا پی آسان جے اسمبلی جو ممبر آ انہیں جے کہہ جے کریں کابی کوئی بھی اسمبلی جو ممبر آ انہیں جے پانج جے جائے تو عزت آئے کرو پریولیج آئے پر جے کہ ایٹیکیٹس آئین یا جے کوئی سی طریقہ آ جے کو قانون میں شہی ہوں جے کہ آئین انہیں کے فالو ضرور کرنو پوندو چاہے وہ مرکز ہو جے یا سوب ہو جے یا ایٹ جے کو پل دیا جی نظام ہو جے آئین اچھا بھی گا لیا جے کی تاں زرداری صاحب جہوالی ساں گال کئی انہیں کے یہ خبرین آئے ہیں یہ تمام اکڑو خطرناک قسم جو اکڑو پنڈورا باکس کھولن تھا آئین تاں کے پانڑا خبرات امران خان صاحب ذاتی نام پر یا انہیں تے بھی کئی اڑے کس منجھا الزام آئین تے جہاں تہت جے کوئا ہو سادے کمین ماں سینئر سیاستدانا ماں کے ہوئے لفظہ بھی مطلب ہوئے شہیوں ادھائن بھی جے کوئا میڈیا تھے مناسب نہ تو سمجھا انہیں لیول تھے جے کریں انہیں پوزیشن میں جے کریں تاں ہر شہر تاں سپریم کورٹ بلکل رائٹلی بلکل صحیح چاہے ہوا تاں سیاسی مسئلہ آئین سیاسی طریقے ساں تاں ہاں جے کوئا انہیں کھل کرو نا ہر شہر جے کرے تاں کورٹ میں کھنی میں داوے تاں پوزیشن کریں جو کڑو مسئلہ آیا جے کوا بیو جے کوا سب جے کوا اگے انہیں سجی اسکروٹ نہیں تھی یا اساں پانے نہیں ماں کئی الیکشنز ویڈیو نا پانے دیٹھوں نا پانے والے صاحب جو الیکشنز دیٹھوں نا بیا سیاسدانا جو الیکشنز چھیک اچھا عدیل صاحب یہ بتائے گا کہ کل زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا سکتے ہیں یہ باتیں زرداری صاحب پہلی دفعہ نہیں کر رہے کے پی کے میں جب پی ٹی آئی کی گورمنٹ تھی تو وہاں پر بھی بڑی کوشش کی گئی کبھی امیر مقام کو میدان میں اتارا گیا کبھی مولانا فجل الرحمان کو میدان میں اتارا گیا کبھی کسی اور کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ کوشش کی گئی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پانچ سال پاکستان تحریک انصاف کی گورمنٹ نے وہاں پورے کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں اگر تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو یہ چیز ممکن ہے پر اس وقت جو مخالف درکی پارٹی ہیں وہ یہی بات کر رہی ہیں یہی بات کر رہی ہیں کہ ان کو اپنا مدد کرنا چاہیے آپ نے خود ہی میٹرم کی الیکشن کی بات کی ہے کوشش کر لیں کوشش کر لیں گرا کے اگر کر لیں ہمیں تو کوئی ہمیں کوئی دھر خوف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیں جہاں لگا کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے تو ہم عوام کے پاس دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ٹراپر عوامی منڈیٹ کے تھرو جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے بائیس سال کی جدو جہد کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کسی ڈکٹیٹر کے کندے پہ چڑھ گیا ہے کوئی کسی کے ایک دن سیاست جوائن کی اگلے دن جو ہے وہ فائنائنس منسٹر بن گئے اگلے دن پرائم منسٹر بن گئے ایک دن جو ہے وہ آیوب خان کی کابینہ میں آیا اگلے دن جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے ملکے اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بائیس سال کی جدو جہد کے بعد پراپر عوامی منڈیٹ کے درو حکومت میں آئی ہے اور ہم میں ہمارے پاس سٹریٹ پاور ہے ہمارے پاس عوامی منڈیٹ ہے ہم دوبارہ جا سکتے ہیں عوام میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں گرا کے دیکھ لیں جس طرح انہوں نے کیپی میں کوشش کی ہے دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں یہ زردالی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر وہ چاہیں پر وہ اس وقت چاہ نہیں رہے کیونکہ دونوں دونوں پارٹیوں کا یہی موقف ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چلنا چاہیے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چلے جو میٹرمی بات ہے وہ خود وزیر آدم عمران خان صاحب نے کی دی میں ایک اور اس میں بات کر لیتا ہوں کہ آہ لازٹ ٹائم جو پچھلا پی ایم ایل این کا ٹینئور تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن تاریخ کی بدترین دھانلی ہوئی ساری پولٹیکل پارٹیز بشمول عاصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا آرو کے الیکشن تھے ایک واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں گئی الیکشن کمیشن میں گئی کہیں سے انصاف نہیں ملا سڑکوں پر آئی اس وقت کیا کہا جاتا تھا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پانچ سال پورے کرنے دیا جائے جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اور اب حکومت گرانے کی باتیں کر رہی ہیں اب حکومت کے خلاف سازش جائز ہے اس وقت جب حقیقی طور پر دھانلی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ آپ آپ نے خود ارس کی ہے کہ عاصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم گرا سکتے ہیں حکومت ہم گرا سکتے ہیں یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کیے میٹرم کی تو ہم نے تو میٹرم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے پرائم نیسٹر صاحب کا یہ کلیئر موقف ہے کہ اگر وہ اپنا جو ہمارا تحریک انصاف کا منشور تھا وہ اگر ان کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تو وہ دوبارہ عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں وہ اپوزیشن سے بلیک میل نہیں ہوں گے وہ دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں عوام میں چھیک ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہے جو تھا کال زرداری صاحب پا رہا یہ گال کئی بھی آئیت ہے کو بھی بزنسمن فیک اکاؤنٹ کا سوائے بزنس نہ تو کرے سکی کیوں بھی دوسر مائنہ گال کے اصل میں گال ہے حضرداری صاحب جے گال کئیا جے کہ اصل میں ملک جراندر جے کے گراؤنڈ ریالٹیز آئین ہوا یہ غلط کور نہ گرام تاں صحیح گال کئی تاں تاں کہ پورے پورے پاکستان میں یہ ایڈنٹ انشائیوں تو مل دیوں پانے جس او ہنمم ملک جران تاں کہ پانے خبر آئین او ہوں تیل ہے آئین پیٹرول یا جے کو آئے آئین ڈیزل ہوا چیت تھی بے آئیڈا معاملہ آئین ہوئے آئین پر گال لے آتا انہی میں انہی کے جن زرداری صاحب اکڑی گال کئی آ تو وہ جرنل پرسیپشن میں یا گال کئی تھا ہیں انہی ملک میں جو یہ علمی رہو آتا پانا خبر آ یا آتا خبر نہ آتا دیفنس میں جے کہ گھر رہا انہی جی قیمت گھنی آ جے کہ انہی جی ریجسٹری تھیں دیا پورے پاکستان جندر انہی میں گھنی لکھائی ویں دیا جسو کور گلائے جے غلط گال کہ جے انہی کو بہت رہی ہوا تو جے کو سچ گلائے جے آسان پانا بنیاندی طورت زمین دار آئیوں آسان پانا منہ اے لٹھو آ ہرکیں لٹھو آئیں سب نی کے خبر آ جے کہ انہی گال کے سمجھن تھا تو اڑے کس من جو جے کہ ان بزنس جلائے جے کہ ایشوز جے کہ ان ہوئے بزنس من اڑے کس من جگال کندار زرداری صاحب جے کہ گال کئی آ وہ جرنل پرسپشن میں جے کہ ملکی صورتحال آئے انہی جے تحت چاہیا انہی کوئی جسٹیفائی نہ کیوں تھا ہے تو یا جے کہ گال آتا جے کہ یا صحیح آیا جی ہیں انہی ایک جرنل پرسپشن میں گال کئی تیرے کس من جی تے صورتحال رہی آئے رہی آئے کوئی بھی انہی کو ڈینائی نہ تو کر سگے تاں آخر بودھ آئے جے کہ اپارٹمنٹ آئے جلی انہی جی ریجسٹری تھے تھی انہی جی قیمت کیتری لکھائی بنی تھی جنینلی مارکٹ میں جی کیتری قیمت تھا یہ پانچے جایت ایشو آئین یہ جن ڈائلاگ تھے تو گال ودے تھی جیکنہ ملک کو اگے ویندو ترکی جی طرف بہتری تھی انہی تو انہی میں جی کے جی کے شئیوں غلط آئین ہوئے بہتر تھی انہیوں الحمدللہ ماں ایک لی گال بدایاں تو آسان جو ملک کو علاج مربانی ساں تاں پاندرس ہوتا ہندوستان جو مقابلے میں یکو ایڈو ایڈو ودو ملک نہ ہے پر ہی نے ہمیشہ علاج مربانی ترکی کہی ایسا ایٹم بم بھی ٹائو سے ایسا میزائل ٹیکنالوجی بھی آئی ایٹم بم ایساں دھماکو بھی کیوں سے ہندوستان پوری پوری دنیا میں علاج مربانی ساں تاں پاندرس ہو تو پوری دنیا میں پاکستان جے کو آئے انہیں جی اہمیت آئے پوری دنیا آسان جے کے آئین انٹر آئی ایسا آئے آجا جے کے آسانی سرویسز آئین پوری دنیا میں انہیں جے کو آترسلیم کئے ہوانی تو تو ظاہر آئیے ظاہر آئیتے کم تھے ہوا نا سبنی سیاست دانا بھی ان جے کے آئین نیتے لا آئین فورس ایجنسیز آئین ملی کرے کم کئے ہوا سبنی کے تاں یہ ہکائی دھکا میں اچھ لے کرے تو کچھ نتے ہوا ہی سریو جڑے نام ان سان جے کی پرسیپشن کریئیٹ کئی بنی تھی تو صفحہ تباہی تھی آگین سیاست دانا کو جنہ کیوا انہیں سان جے کو آنا ملک جی جی کی آئے جی کی اکڑی کریڈیبلیٹی آئی ہوا خراب تھے تھی آئین باقی ریو سوال ہی ہوتا ہے انہیں میں جے کے جے کے شئیوں غلط آئین جاتے جاتے کا غلطی تھی آئین ہر لحاظ پاکستان پیپلز پارٹی یارہ سال آسفل زرداری یہی ساگی ملک جندر یارہ سال جیل میں رہے ہو زرداری صاحب پارا جی ایٹی رپورٹ کے رد کے ہوئے ہو زرداری صاحب پارا نے جے کو سپریم کورٹ بارا فیصلو مانو گئے ہو آئی انہتے اتراز وارے ہوئے ہیں انہتے پارٹیشن داخل کرائی ہوئے جنہیں تا ہے یہ پر خبر پہی زرائے وٹاں تا کچھ جے کے بیا پاکستان پیپلز پارٹی جا گوانا جنجا نالا جی ایٹی رپورٹ میں ہے اوہی بھی نظر سانی اپیلڈ آن ونین پہا تب آخر انہی شہی جی ضرورت کے لی پی پہی مہا ہی کلی گوزارش کیا جے کڑے تواں جانت وریند کیوں آسان میرا آیو صاحب تا پوچھاؤں تا بابا آسان کہ کوئی بھی مانیا جے کو بھی نظام آئے جڑو بھی سسٹم آ شہی زلفکار علی بوٹے کے پاسیڈ نہیں وئی پو بھی آسان ونین کورٹن میں جے کوئی اسے مہترمہ بنظر بھٹو صاحب آئی آ چاہے ہو تا سب خون وڈو جے کو روینج آئے وہ ڈیموکریسی آئے آسان جے کوئی ڈیموکریسی پاہل کندہ سے تا پانہ خبرات میر مرتضی صاحب بھٹے کے شہید کوئی ہوئے ہو ایوین مہترمہ بنظر بھٹو کے صاحب آئے کے شہید کوئی ہوئے ہو چاہیوں تھا تا ملک جے اندر جے کے پولیٹیکل فورسز آئین ملک جے کے بھی آئین ادارہ گرجی سجی ہوئے کم کرنے ملک سٹرن تھے تا پانہ خبرات سندھ اسیمبلی جائیں ریزولیشن پاس کھائے ہو آئین الحمدللہ یوں ماخی فخور ساں یا گال کیاں تو تو میں جو ڈاڈو سوراب خان سر کی انہیں ریزولیشن پاس کرنے ممبرن میں انہیں جو بھی شمار ہو پر آسان کیاں جے کوئی آلا پناہ مہم پودایاں تا آسان تا پانچے لیڈرشپ شہید تھی یا انہیں کے شہید کئے ہویا پانہ خبرات ججن پانو یا گال انہیں کے تسلیم کئے ہو آسان جے کوئی غلط فیصل ہو چھیک چھیک عدیل صاحب یہ بات بتائیے گا کہ کل زرداری صاحب نے یہ بات کیے کہ فیک اکاؤنٹس کی ضرورت ہر بزنس من کو پڑھتی ہے ماشاءاللہ کیا زبردست پیغام دے رہے ہیں وہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو کہ فیک اکاؤنٹس اور ان کو وہ لیگلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں بہت میرے خیال سے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے ایک شرمناک قسم کا بیان ہے ہمیں جس لیول کی پاکستان اس وقت جس لیول کی منی لانڈرنگ اور جس لیول کی پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن اور بد انوانیاں ہیں اس پہ کم از کم جو بیانات ہیں اگر آپ اپنے بیانات جو ہے وہ بھی ٹھیک رکھ لیں تو بھی آپ ایک میسیج جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو عوام کو سرکاری افسران کو دے سکتے لیکن مجھے تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ فیک اکاؤنٹس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے جس جو عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے تھا جو کسانوں کی سبسیڈیز تھیں جو ہسپٹلز کے جو اس عوام کے ڈیولپمنٹ کے فنڈز تھے جو سندھ کی گورنمنٹ جو گیارہ سال سے سندھ کی حکومت ہے جو عوام پر پیسہ لگنا چاہیے تھا وہ سارا جی آئی ٹی میں آیا ہے کہ وہ فیک اکاؤنٹس کے تھروں جو ہے وہ چند لوگوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوا ہے اور اس کے باوجود اگر ایک سیاسی لیڈر کا یہ بیان آتا ہے کہ بزنس مین فیک اکاؤنٹس کے ذریعے بزنس کریں تو میرے خیال سے بہت افسوس کی بات ہے بہت شرمناک میں ہیں یہ عدیل بھائی بلکل آپ انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہے جس طرح آپ اس کو مسکوٹ کرتے ہیں انہوں نے گراؤنڈ ریالیٹیز بتائی ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالیٹیز چھیک ہے انہیں نہیں تو سارے ماں پر بات کریں گے ناظرین آوا کے بدائیں دالوں تین وقت بھی ایک بریک جو برکانپوئی جیئیں اساں واپس انداز نہیں تا ابلاوالپٹو زرداری پانا جے کو بیان دینوووی آئے یا کال گونے صدر آصف علی زرداری پانا جے کے گالوں کو ایوین انہوں نے دسکس کندا سیتے وقت ہے کہ بریک جو اساں سیکنڈ رہ جو موسیقی اگر ضرورت پہی تو اسلام آباد طرف مارچ بھی کرے سکن تھا مارچ جی دھمکی پڑھنے دنی ہوئی آئے جیدے تو انہوں نے جو یہ پڑھنے چاہوڑوں تو نائی سی ایچ نائی سی وی ڈی ای جی پی ایم سی وفا کا کھیڈر ندی ناسی نسل یہ معاملے تھے ڈسکس کنا سی اساس اگر اسٹوڈی میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف طرفان عدیل احمد صاحب پاکستان پیپل پارٹی طرفان ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب عدیل صاحب بتائے گا کہ گزش تاک کتنے ہی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اٹھاروی ترمیم کے خلاف بات کر رہی ہے آخر ایسی کیا تکلیف ہے دیکھیں اٹھاروی ترمیم کو جس طرح سے اٹھاروی ترمیم کی آرڈ لے کر مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے وہ میرے خیال سے افسوسناک ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد جتنا بھی اختیارات ہیں وہ تمام صوبوں کا منتقل ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی اگر صوبے کے ہسپتالوں کے برے حالات ہوں اس کے باوجود بھی اگر صوبے میں جو ہے وہ پانی نہ پید ہو اس کے باوجود بھی اگر صوبے کے سیوریج کا نظام سینیٹیشن کا برباد ہو اس کے باوجود اگر صوبے کے جو اسکول ہیں کالیج ہیں وہ ویران ہو تو میرے خیال سے جو بھی ڈیوالو ہوئے ہیں پاورز اس کا سندھ حکومت نے یا جو بھی صوبائی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں انہوں نے ان پاورز کو صحیح طور پر ایکسرسائز کر کے عوام کی فلاہ و ترقی کیلئے کام نہیں کیا اگر اس پوری بات کو سائیڈ پر رکھ کر یہ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت تین صوبوں میں حکومت ہے کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کسی حوالے سے بھی یہاں پر آ کر ٹیک آور کریں اور دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اٹھارویں ترمیم کی بات کرتی آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کیے کہ جی پی ایم سی این ای سی وی ڈی یا این ای سی ایچ جو پہلے چندے پر چلتی تھی وہاں پر اس وقت بہتر علاج ہو رہا ہے اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کون سے ہسپٹل میں بہتر علاج ہو رہے ہیں تین دن ہو گئے سندھ بھر میں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ سٹرائک پر ہیں ان کا مسئلہ حال ہو گیا ہے پنجاب میں اس وقت احتجاج چل رہا ہے ان کا اب ریسنٹلی دو گھنڈے پہلے تک جب ہم اسمبلی سے نکل رہے تھے اس وقت تک اس کا مسئلہ حال نہیں ہوا تھا اب اگر ایک آتھ گھنڈے میں گئی ان کا ڈاکٹر ازراف عزل پیچو صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے جو بھی تک معلومات ہے دو گھنڈے پہلے ہم اسمبلی سے دیکھیں اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھا اس چیز کو اگر تھوڑا سا سائیڈ پر رکھ کر ہم دیکھیں اٹھارویں تنمی کے بعد جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو صوبے ہیں ان کی مداخلت ہوتی اس وجہ سے تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وفا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وفا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے کیا وہ کسی صوبے میں کام نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف کے جو صرف خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ عوام پر لگایا جائے جو بھی عوام کو عوام سے ریلیٹڈ جو صحت کی سہولیات ہیں جو سکولوں کی سہولیات ہیں جو پانی کی بنیادی سہولت ملنی چاہیے جو سینٹیجن صفائی سترائی کا نظام بہتر ہونا چاہیے وہ ان دس گیارہ سالوں میں پچھلا جو سندھ کی حکومت رہی ہے یہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تباہ ہوئی ہے وہ بہتر نہیں ہوئی صرف خدشات ہماری یہ ہیں کہ اگر جو سندھ حکومت ہے وہ اپنے ان اختیارات کو جو انہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ملے ہیں ان کو ایکسرسائز کر کے سندھ کے عوام کی حالات کو بہتر بنائیں صرف ہمارے خدشات یہ ہیں ہمیں اور بھی اس کا خدشات ہیں اصل میں گال ہے افسوس ہی ہوتا ایم وری سوری مسلوہ یادنن کے منہ یہ خبر ہی نہ آئے مطلب تھی آئین ایم پی تھی آئین پر انہیں خبر ہی نہ آئے رولز چاہتی آئین آئین پڑھنے رولز آف بزنس پڑھنے سندھ اسیمبلی قانون پڑھنے ایٹین امنٹ منٹ کرنی تھی انہیں جو چھاہے تریہتر جو آئین چھاہے تریہتر جو آئین میں چھاہ ہوئے انہیں ان کے تک کہا افسوس ہی ہوا شکر علم دولہ ممبر تھی آئین پرانے تھی آئین کم از کم یہ کچھ اسٹیڈی کرے وٹھنے انہیں خبر پر ایٹین امنٹ منٹ چاہے انہیں جو مقصد چاہے انہیں جو اسپریٹ چاہے وہ خبری کو نے عدیل بھائی چاہتی پچھلی حکومتیں آنے حکومت پچھلی حکومت ہے کہی آہارے تھے پہنئی حکومت میں نوہ شریف وارن انبیدن گرجی کرے ٹو تھرڈ میری آئیٹی کون بغیر تھے انہیں میں آئین ترمیم دین پیسے گئے پانا خبر آ چوڑی ترمیم مخومت وٹھی ستریں ترمیم جرنل زیا وری مشرف صاحب یہ سب ترمیم آئیے یہ سب عام مانو کہتے ہیں یا جو کو آجین کسی ڈینٹلی آئے ہوا انہیں کہتے ہیں آئین جی ننجی چھکن جی کا خبر ہی کون ہے نا ففٹی اے ٹو بی چھا اندو ہانے چھا ہے یا جے کوئی بھی صورتی اللہ چیک ہے افصوص ہی ہوا تھا کار نالیج کو نے صرف کم نہ مہاں اکری تاں کے بودھا ہے تاں مہاں کے بودھا ہے تو پی آئی مرکز میں صحیح حلے تھی ریلوے مرکز میں صحیح حلے تھی سٹیل کائم وٹا ہوا صحیح حلے تھی مہاں کے اکرو مہاں یہ بلکل مہاں پان بورڈ آف گورنر جو میمبر آئین آئی سی وی ڈی جو مہاں یہ دعویٰ دعویٰ کیاں دو مہاں یہ تاں اندھرکارڈ یا گال کیاں دو نہ صرف جو آئیتے پاکستان میں پر پورے ورلڈ وائیڈ جو کونی کے اپریشیٹ کائیوا جڑو این آئی سی وی ڈی کم کائیوا مہاں پان ہے تو ڈاو میڈیکل کالیج جو گریجویٹ آن سندھ میڈیکل کالیج یہ ساں ہیتے رائے آئے ہوں پیروں جو مل مرکز میں ہوں نے جی حالتی آئیتا پان ہے وی آئے والا ہے کونہ مہاں اتے ایساں پان ہے جو کوہاں روڈ انتے ہیں انتے کرکٹ کھڑیا ہے انتے انتے ہیں جو روڈ ان اتے ایساں ریا ہے اے کھا کش ہے ایڈی حالت ہے نہ انہی سینیٹیشن سائی نہ انہی روڈ سائی ہو نہ انہی ایڈمیسٹریشن سائی کروڑن روپے میں انہی جو کروڑن روپے فند ہویا ملدہ کونہ مانوں جو کہ اتے تڑپی تڑپی مردہ تاہاں بلیو کہ ایمان دار سام بودھائیں تو اتروں کم کیا سندھ گورنمنٹ روڈ اٹھایا انہی جو انفرائیسٹریچر کے مضبوط کیا کھروڑن روپے کو اربن روپے میں پیسہ کڑی میں آئی ہوں پوری دنیا این آئی سی وی ڈی کے منہ دی وری جو کوہ تاہاں پانے سو دا کورٹ پر بنی کرے انہی کے وری ایٹین امنمنٹ میں آئی انہی میں ایٹین امنڈ کوٹ جو کوہ ڈیسیشن ڈی شریو تاہی نہیں کہتا واپس ہوں کوٹ جو خلاف اسا ریویو پیٹیشن میں وندہ سے ایمان اربودھائیں تاہاں کہ تاہاں ہنے ہنے تاہیو منٹ جو پروگرام میں تاہی رکی شریو مان پانے ڈاکٹر رہاں مرکز وری انہ کے کونہ لائے سکتو ہنے مانوں خاص کرے جے پی ایم سی میں تاہاں جے کی سرجری کینسر جو جو کوئی علاج ہے پوری ورلڈ میں مانگوئے علاج ہے وہ صحیحت مستمع کہیں مستمع کہیں دارے گا لیا نا صرف یہ پرسیپشن تاہے چورن چورن ڈاکون ڈاکون بدماشن بدماشن اتے جے کو آئیے کرے اکڑی پرسیپشن زردہ صاحبہ جو بھی نالو خراب کرے بین جو بھی پارٹی جو نالو خراب کرے اینجے کو آڑی طریقے سانجے کے نہیں حکومت کرنے چاہنے تھا تب پانجی کار کردگی دیکھ کرنے عدیل صاحب مات آگے مات آگے مات آگے کار کردگی تاہاں بودھائیات ہوتا سانجے کو ڈان سالن میں تاہاں ہوتے سانجے کو وی اے ٹری وی یونیورسٹیز ٹھائیون ما پانم پہ اکڑا پروگرام امران خانہ کو بی بی سی جی نے مائند آئے کرو پوچھے پہ ہو تو وہ پوچھے پہ داتا ہے گھرین یونیورسٹی ٹھائی ہکڑی بھی یونیورسٹی نے ٹھائی چھیک عدیل صاحب اگر یہ بات کریں جو یہ تینوں ہسپتال ہیں جس کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی کہ وہ ریویو پارٹیشن میں جا رہے ہیں یہ بات بتائیے گا کہ اگر فور ایکزمپل یہ وفاق کے حوالے کیے جائے وفاق ان کے پیسے کیسے دے گا اس وقت معاشی صورتحال کسی حد تک بھی کلیر نظر نہیں آ رہی ان کے جو اتنا خرچہ ہوا ہے یا جو ساری چیزی ہوں ہوئی ہیں اتنے عرصے سے وہ کیسے دے پائے گا وفاق دیکھیں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں کوئی نالیج نہیں ہے ہم میں کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں مجھے نالیج برحال آپ جونیئر ہیں اگر سیکھ لیں تو کوئی اس میں ارج نہیں ہے میں وہی بات کروں میں وہی کہہ رہا ہوں میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میرے پاس بہت نالیج ہے میں ابھی بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے وہ تو پوری میں ابھی بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں ڈاکٹر صاحب جیسے بہت سارے سینئر میمبرز پارلیمنٹ میں سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جن سے ہماری خواہش ہے کہ ہم سیکھیں کیونکہ ایک وقت انہوں نے لگایا ہے ایک اگر بات اصل میں مسئلہ یہ کہنا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے کہ تیچر ہوتا ہے یا کوئی بھی پرویبیشن پیریڈ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کوئی بھی اگر فوجی بھی برتی کریں لیکن اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ تین مہینے کا کوئی کورس ہو جو نئے ممبر آئیں لازمی ہونا چاہیے ان کا پتا دو چلے کہ یہ ہمیں رول صاحب بزنس کے تحت ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی جب ہم پہلے آئے تو ہمارے جتنے سینئر تھے پیر مذرولک صاحب نسار خوڑو صاحب تو ہم ان سے پوچھتے تھے جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے وہ کیسے موشن موو کرنا چاہیے پائنٹ آف آرڈر پہ چھیک عدل صاحب اس بات تو میں یہ چیز ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور انسان ہمیشہ ایک سٹوڈنٹ رہتا ہے جو ہمارے سینئرز ہیں جو بھی ہم ہیں ٹھیک ہے وہ آف دہ ایر آپ سیکھ لیجے گا اگر آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے اس میں کوئی شرمگی کہ جو مفاق کے حوالے اسپتالیں کی گئی ہیں نمبر دو جو نائی سی وی ڈی کا ہے میں سن سن کے سن سن کے ہم سوال کرتے ہیں اگر تعلیم کا نائی سی وی ڈی ہم نے بہتر بنایا ہے ہم سوال کریں کیا نام ہے اپنا صفائی سترائی کا ہم نے نائی سی وی ڈی ہم سوال کریں ڈسٹرک ہاسپٹلز کا تو جواب آتا ہے نائی سی وی ڈی ہم نے بنا دیا دیکھیں نائی سی وی ڈی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے بڑا زبردست بنایا ہے سندھ حکومت تعریف کے قابل ہے آپ سندھ حکومت یہ لازم قرار دے کہ سندھ کے جتنے لیڈرز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جب ان کو کوئی بھی قصے قسم کی ان کو طبیعت خراب ہو تو وہ لندن اور امریکہ نہ جا علاج کروانے ہیں نائی سی وی ڈی سے کروائیں کمپلزری کروائیں بلکل کریں اگر اتنا زبردست ہاسپٹل ہے وہاں سے کروائیں کوئی اتراز نہیں ہے بلکل کروائیں پھر اب ہم آتے ہیں کہ نائی سی وی ڈی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ گورنمنٹ اس کو کتنا فنڈ کر رہی ہے اس میں جو آپ کے انجی اوز ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس میں کتنا شیئر کر رہے ہیں منیجمنٹ اس پہ ہم بہت اچھا کر ہاسپٹل ایک اگر اچھا بنائے بڑی اچھی ہے اگر سندھ کے ہاسپٹلوں کی حالت اتنی زبردست ہیں تو سندھ کے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور لیڈرز ہیں وہ باہر کیوں جاتے ہیں علاج کروانے وہاں سے کروانے علاج پھر آپ نے وفاق کی بات کی دیکھیں معاشی صورتحال اس ملک کی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ برے معاشی حالات سر یہ بات آپ کو پہلے پتا نہیں تھی آپ نے سو دن کا پلان دیا ساری چیزیں آپ نے بتائیں جب آئے ہیں ابھی آپ فس گئے ہیں ابھی آپ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو سارا ملبہ ہے وہ اپوزیشن پر گر رہا ہے نہیں ہمیں بالکل اس کا پتا تھا اور فائنائنس منسٹر کے آپ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ آپ ریکارڈڈ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب کے آپ اسٹیٹمنٹ انٹرویوز میں دیکھ لیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ ہم اور تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک دیوالیاں ہونے کی طرف جا رہا ہے یہ ملک دیوالیاں ہونے کی طرف جا رہا ہے اس کو بچائیں خدا رہا پاکستان تیری کے انصاف کی گورنمنٹ آئی ہم بجائے اتنے برے حالات کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کو ہم نے آوائیڈ کیا کم شرائط پر کم سب سے جو ہمیں اچھے وہ مل سکتے تھے دوست موالک کے پاس گئے پاکستان کو معاشی بہران سے نکالا کیا آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان تیری کے انصاف نے کتنا کرزا لیا اور کتنے سوٹ پر یہ بات کلئر نہیں ہوئی یہی تو مسئلہ ہے یہی تو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں آ کر کلئر ہونی چاہیے وزیراعظم صاحب نے بھی بات کی تھی کہ وہ ہر بودھ کو آ کر سوالوں کے جواب دیں گے وہ سب کے سامنے ہیں کہ جو ہمیں سعودیہ سے جو ہمیں کمیٹمنٹ ہوئی جو یو اے ہی سے ہوئی جو ہمیں ریسنٹلی ابھی قطر سے ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں کہ کتنا کتنا کس کس نے کمیٹ کیا ہے اور وہ اس میں سے جو ریسیو ہوں ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے نہ تحریک انصاف نے کوئی بات چھپائی ہے نہ ہم نے جو ہے وہ سکوک بانڈ جو ہے وہ چھپ چھپا کے کہیں نہ ہم نے ڈالر کو جو ہے وہ مسنوی طور پر اس کو ڈی ویلیویشن کو ہم نے مسنوی طور پر روکا ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہماری ابھی جو ایکنومک ریفارم پیکج لے کر آئیں پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی انڈسٹریلز جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم ہمارے آپ جتنے بھی آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں جو ایکسپورٹس بڑھانے ہیں ہماری ایکسپورٹس میں بڑھنے کا ٹرینڈ ہے ایمپورٹس کو کم کرنا ہے ہم آلریڈی اس میں جو ہے وہ کم ہونے کا ٹرینڈ ہے جو آپ کے بزنس کمیونٹی کو جتنی ٹیکس ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے اس ملک میں روزگار پیدا ہو انویسٹمنٹ آئے گی انڈسٹریز لگیں گی کاروبار ہوگا تو روزگار پیدا ہوگا عوام حالات بہتر ہوں گے سارے انڈیکیٹرز جو ہے پاکستان کے لیے یہ منی بجیٹ آئی جہ کے اصلاحات بل پر پاکستان تحریک انصاف پرانا چاہ پر بجیٹ اٹھن کھاپ ہوئے اے کہیں عدت آئیں سٹیبلیٹی آئی انڈسٹریل زون آئے جو انہیں پارا کچھ اعتماد جو اظہار کہویا ہے اصلاحات بھی اور اساں جاکہ بھی آئیوں سب جو مقصد دیوا تھا کہیں نا کہیں طریقے سے علاقہ رہے ملک ودک مضبوط تھے رہتے جاکہ مسئلہ مسئلہ اگے بھی ہویا جہاں جے کرے جاکہ بھی ہوں حکومتوں آئی ایم ایف میں یا بین میں ونین پہیوں اہے اتے بار وہی کرے جاکہ گال کرن پہ آئی امران خان صاحب تو میں بھیک مانگتے ہیں مجھے شرم آتی ہے تاہاں پانے جب ڈالر اوپر ہو تو سمجھیں کہ حکمران کرپٹ ہے تو یہ مطلب یہ جو کہ گالیوں پانے اگر ڈاک سب اسٹیٹ بیس کے سائیڈ تے رکھی کرے ایساں یا گال کے اندازہ نہیں سائیڈ تے رکھی کرے اتاہاں اندازہ ہی نہ آئیں ماہ کے لئے گال بتاہاں پہ شاید تاہاں اندازہ نہ آئیں تو مانوں جو کہ جڑے نامن سا مانوں بیرزگار تھے ہیں جڑے نامن سا انکروجمنٹ وارے نالے ساں جڑے نامن سا مہنگائی تھی ہے تاہاں پانوں انہیں ماں چھا پر تاہاں آم مانوں ساں جی آسان تاہنے گراس روٹ لیول جا سیست دانا ہیوں تاہاں کے بھی خبرات جی کی مہنگائی تھی آیا جی کی صورتحال جی کی خراب رہیا انہیں میں بیزنس جا والے ساں تاہاں ونیوں کہیں دکان تے سمان وٹھنے تو انہیں کی خبر ہی نہ آئیں تو اجو چاہوں دو صبحانے اساں کے بھی یہاں شے سوٹ نہ تھی کرے ملک میں اڑی انسٹیبلیٹی واری صورتحال ہون دی وہ کنجل آئے بھی صحیح نہ ہے ماں اکڑی گزارش کے آن تو وہ یہ آئے سند اسیمبلی آئے سند اسیمبلی میں اکڑی ریزولیشن تے ایدی بحث گندو آئین جا کوہ ونی کرے پناہ پھارانو وری اکڑی تاریخ لبے کیا رسول اللہ وارو اتھی کرے بیٹھو تو بابا انہیں تے محمد بھی نالو لکھی اللہ انہیں تے حسین بھی لکھی اللہ علی بھی لکھی اللہ اللہ یا نالا انتہاں مافی وٹو دیکھو مطلب آسانی جو کوئی میسیج ونیا تو پوری دنیا میں وہ سٹھو نہ تو ونیا اسا ہے یہ سمجھن تھا تو پاکستان پیپلس پارٹی یہاں بیا جے کے بھی پارٹی انہیں سب کارپٹن چورن انہیں وقت انہیں کے منڈیٹ آئے کوٹن میں ہوئے شہیم فیض کرن تھا سبنی پارٹن بارہ یو گال کا یاد ہوگا ملک انہیں وقت مانیا جے کے انہیں وقت جے کے صورت اللہ پانا بھی پیروں نپیا چاہیں پر ہانے پانا بھی جنی آیا ان حکومت میں تو یہ محسوس کرنے داتا جے کے تکلیف آئے پانا دیل بھائی بھی چاہو بیا بھی زائرہ جے کریں انہیں قانون جی یا انہیں جی خبر نہ ہے یا ایکسپیرنس نہ ہے پر بازار میں ونیتا ہوا روز مراجی شہیوں یا جے کے حالات ترسن تھا انہیں میں سب آسان جے کے بھی آسان جو پانجو تجربہ محالف درکی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ملک کو راہ پر لانا چاہتی ہیں ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ابھی تک تو صرف یہ نظر آیا کیسے نظر نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون نے فوجیدالتوں کے حوالے سے بھی یہ بات کیے کہ اس وقت تک حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ اپوزیشن ہنگامہ آرائی نہ کرے شور شرابہ نہ کرے یہ تو ہوتا ہی ہے اپوزیشن کا کام ہی ہے یہ نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا پچھلی حکومت میں آپ کو یاد نہیں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سپیچ کے بیچ میں کھڑے ہوکے انہوں نے مچلی بازار نہیں بنایا ایوان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے پانچ ایئر کے سارے آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کی طوفانِ بدتمیزی کبھی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں مچائی وہاں پر بات یہ ہے کہ اگر جو ہیلپ آؤٹ جو ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کرنے کیلئے تیار ہیں ان کو اس پاکستان کی قوم نے پورا پورا موقع دیا تھا وہ پچھلے کئی دھائیوں سے جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس ملک میں حکمران رہیں پچھلے پانچ سال پورے وفاقی حکومت نون لیگ نے گزارے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے گزارے اس سن میں گیارہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع عوام نے دیا تو وہ اگر اتنے ایکسپرڈ اور اتنے زبردست ملک کو چلانے والے لوگ ہیں تو بلا شرکت غیر وہ اقتدار میں رہے ہیں وہ اس ملک کو بہتر کرتے لیکن افسوس سے کہنا یہ افسوس یہ ہے کہ ابھی انہی پارٹیوں کو یہ تنقید کرنی پڑ رہی ہے کہ معیشت خراب ہے بھئی ہمیں تو چار مہینے ہوئے آئے ہوئے یہ معیشت اگر خراب ہے ذمہ دار کون ہے اگر آپ اس کو ابھی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں موسٹ ویلکم آپ اگر اچھے طریقے سے انپوٹ دینے کے لیے تجارے ہیں لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا یہ صرف محض ایک لفاظی ہے بیاناتیں ہنہ وقت پاکستان تحریک انصاف مخالف در جی پارٹن جی کاغال بدرن اللہ اتیار نہ ہے جنہیں تو مخالف در پارا پاکستان تحریک انصاف جو جے کہ ہنہ وقت ہیں جو پالیس یو آئین انہوں تے تنقیدہ کئی پہ ہوئیں پروگرام بیہینڈ در نیوز سانگر پانجم ازبان میراج حبیب کی دیندہ اجازت اللہ نے کفا موسیقی